اسلام علیکم دوستو اس جیسے اور بھی امیزنگ فیکٹس آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر وان جریدے نیوز ویک کے مطابق یورم میں مختلف رنگوں کے نقلی با لگوانے کے شوق میں ہر سال بیس لاکھ سے زیادہ عورتیں اور لڑکیاں اپنا سر منڈواتی ہیں اس طرح وہ بار بار دھونے شمپو لگانے اور تیل ڈالنے وغیرہ کی مضامت سے نجات حاصل کر لیتی ہیں فیکٹ نمبر ٹو برطانی بشندے سیمل جیپ کو سب سے زیادہ عدویات کھانے کا عزاز حاصل ہے اس نے بیس برس میں کم و بیش چالیس کروڑ گولیاں دوائی کے طور پر استعمال کی فیکٹ نمبر تھری اتر پردیش بھارت کے دیروپاتھی مندر میں ہر سال ایک میلہ منقض ہوتا ہے جو کہ کئی روز تک جاری رہتا ہے یہاں روزانہ تیس ہزار یاتری حاضری دیتے ہیں جہاں وہ بالوں کی قربانیاں دیتے ہیں اس مندر میں چھے سو ہجام ملازم ہیں جو چوبیس گھنٹے یاتریوں کے سر منڈواتے ہیں یہاں ہر سال تقریباً بائیس لاکھ ہندو یاتری آ کر اپنا سر منڈواتے ہیں فیکٹ نمبر فور دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی فرانس کی اے ایکس اے ہے انیس سو اٹھانوے میں اس کمپنی کی عامدنی اٹھتر اشاریہ سیون بلینز ڈالار ریکارڈ کی گئی تھی دسمبر دوہزار ایک میں ارجنٹینہ میں شدید اقتصادی بروہن کے بیس ایک ہفتے میں جکے بعد دگرے تین صدر تبدیل ہوئے تھے حکومت کی اقتصادی پولیسوں کے خلاف شدید مزہروں کے بعد انیس سو نینانوے میں برسے اقتدار صدر فرنڈیڈ ڈیلا بیس دنزمبر دوہزار ایک کو ملک سے فرار ہو گئے تو سینٹ کی چیئرمین رومون پیٹرا صدر بنے تین دن گزر جانے کے بعد یہ بھی اپنے عہدے سے مستحفی ہو گئے تو اس کے بعد ایک مہر اقتصادیات ایفال جیول صدر بنے تھے یہ صحب بھی ناکام ہوئے فیکٹ نمبر سیون جپانی وزیر اعظم کو دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا وزیر اعظم ہونے کا عزاز حاصل ہے وزیر اعظم کی کل تنخواہ چھ لاکھ چھتر ہزار ڈالر سلانہ ہے جس میں مہانہ الاؤنس اور مختلف بزنس بھی شامل ہیں فیکٹ نمبر ایٹ اس کریم میں اگر اشعی جڑی بوٹی ارموس کی جڑیں ڈال دی جائیں تو پھر یہ دھوب میں بھی نہیں پگلے گی یہ جڑی بوٹی عموماً سہرائی مومبتی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا پودا گوند بنانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر نائن مارکو پولو اٹلی کا مشہور سیاہ تھا جس نے چین کا دور دراز کا سفر گھوڑوں اور اونٹھوں پہ تائے کیا تھا سفر چین سے واپسی پر اس نے یورپ والوں کو چین میں کرانسی نوٹ کے ذریعے کاروبار کرنے اور کوئلے کو بطور اندن استعمال کرنے کی داستان سنائی تو وہ دنگ رہے گئے وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں برطانیہ اور یورپ میں کرانسی نوٹ اور کوئلے کا کوئی استعمال نہیں تھا فیکٹ نمبر ٹین شوق انسان کے نظر میں حقیر سے حقیر شہ کو بھی قیمتی اور نیاب بنا دیتا ہے مئی دوہزار دو میں برطانیہ کے بیٹرا مونس نے چوبیس ہزار کے لگ بھگ سگریٹوں کے پیکٹ ڈبیاں اور کتابچے اکھٹے کیے تھے وہ اسے اپنا سرمایہ احیات سمجھتا تھا فیکٹ نمبر الیون جزیرہ مالدیب کے بعض بشندے اپنے عقیدے کے مطابق طریقی میں کھانا کھاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے اگر کسی نے انہیں کھانا کھاتے دیکھ لیا تو اس کی بجائے دیکھنے والے کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ خود بوکھے رہ جائیں گے چنانچہ اسی خوف کے مارے وہ لوگ طریقی میں ایک دوسرے سے مو چھپا کر کھانا کھاتے ہیں جہاں تک کہ وہ کسی قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ اپنی ماں بہن اور بیوی کے سامنے بھی کھانا نہیں کھاتے دعوتو میں بھی وہ ایک دوسرے کی طرح پوشت کر کے کھانا کھاتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں جو 1949 سے 1945 تک جاری رہی بہادری کا ایک تمغہ مرکری نامی جسوس کبوتر کو بھی ملا تھا یہ کبوتر چار سو اسی میل کی پرواز کر کے دنمار کی تحریک مضامت کا اہم پیغام لے کر واپس پہنچا تھا جمہوریہ چین کی پیپل لیبریشن آرمی یعنی پی ایل اے دنیا کے سب سے بڑی فوج ہے مئی دوہدار کے اندازی کے مطابق اس کی تعداد 22 لاکھ ہے فیکٹ نمبر فورٹین جپان میں ہوشی رینکن کا خاندان کاروبار میں دنی کا سب سے قدیم کاروبار ہے یہ کاروبار سار سو ستارہ میں شروع کیا گیا تھا یہ کاروبار چھالیس ننسلوں سے منتقل ہوتا ہوا ہوشی رینکن کے پاس پہنچا تھا فیکٹ نمبر ففٹین اس وقت دنیا میں تیز رفتار تنین مکھی بوٹ فلائی ہے جس کی رفتار آٹھ سو اٹھارہ میل فی گھنٹا ہے جبکہ اس کی پروں کی لمبئی تین سے چار انچز دا گئے فیکٹ نمبر سکسٹین بزہر یہ بات ناقابل یقین ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے پانچ یون انیس سو تریسٹھ میں سادکاباد کے چک نمبر ایک سو اکون میں ٹیلر ماسٹر محمد انوار کا 28 سالہ بکرا دودھ دینے لگ گیا یہ بکرا روزانہ 28 سے دودھ دیتا تھا اور دودھ لینے والوں کی لینے لگ جاتی دی فیکٹ نمبر سیونٹین دنیا کا سب سے پاس قد آدمی نیو دیلی بھارت کا گل محمد تھا انیس سو نوے میں جب نیو دیلی کے رام منوار ہسپتال میں اس کے قد کی پمیش کی گئی تو یہ صرف ایک فوٹ داسی شریعہ پانچ انچ کا تھا انیس سو تانوے میں یہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے فیکٹ نمبر ایٹین دنیا کا سب سے لمبا ریلوے نیٹ وارک امریکہ یو ایس اے کا ہے جہاں ریلوے ٹریک کی لمبائی ایک لاکھ انچاس ہزار ایک سو تین تیس میل ہے فیکٹ نمبر نینٹین دنیا کا دوسرا بلند ترین ہوتل کا افتتاح یکم جولئی انیس سو چیاسی کو سنگاپور میں کیا گیا تھا یہ سنگاپور اور جنوبی مغربی ایشیا کا جدید ترین اور بلند ہوتل تھا بہتر منزلہ یہ ہوتل ساس سو بیالیس فٹ بلند تھا فیکٹ نمبر ٹوینٹی دوستو بھارت کی اسٹیٹ سینس لیبارٹی نے اپنی ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ تانبے کی کمی کی وجہ سے بال قبل ازان وقت سفید ہو جاتے ہیں آج کل چنانچہ تانبے کے برطن یا سمان کا استعمال ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جسم کو تانبے کا انصار نہیں مل باتا تانبے کے برطنوں میں پانی پینے کا عواج بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے تانبے کے کڑے اور چھلے انسانی جسموں کے لیے مفید ہوتے ہیں دوستو اپنا اپنے عزیز رشتے داروں کا گرد و نوا میں وجود تمام لوگوں کا پیار رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا